بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ کین ایڈوکیشن سروسز السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی اسلامیات ٹیچر بچوں آج ہم اسلامیات ہماری سب سے پیاری کتاب کا نیا سبق جس کا انوان ہے صفائی اور پاکیزگی کے سوالات اور ان کے جوابات پڑھیں گے اور یاد کریں گے بچوں اب کتاب کا صفحہ نمبر چودہ کھولیں بچوں آج ہم صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں پڑھیں گے اور یاد کریں گے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں پاک ساف رہنا چاہیے اور روز نہانا چاہیے تاکہ جرسیم آپ کے پاس نہ آئیں اور آپ بیمار بھی نہ ہوں جیسے کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہمیں نماز پڑھنے کی تاقید کرتا ہے نماز پڑھنے کیلئے ہمارا پاک ساف رہنا بہت ضروری ہے پاک ساف رہنے سے آپ کا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم سب صفائی اور پاکیزگی کا خیاس خیار رکھیں بچوں اب ہم صفائی اور پاکیزگی کے سوالات اور ان کے جوابات پڑھیں گے اور یاد کریں گے تو سب بچے میرے ساتھ پڑھیں اور یاد کریں سوال کیا اللہ تعالیٰ کو صفائی اور پاکیزگی پسند ہے جواب جی ہاں اللہ تعالیٰ کو صفائی اور پاکیزگی پسند ہے دوبارہ پڑھیں سوال کیا اللہ تعالیٰ کو صفائی اور پاکیزگی پسند ہے جواب جی ہاں اللہ تعالیٰ کو صفائی اور پاکیزگی پسند ہے بچوں اب میرے سوال کا جواب دیں سوال کیا اللہ تعالیٰ کو صفائی اور پاکیزگی پسند ہے جواب جی ہاں اللہ تعالیٰ کو صفائی اور پاکیزگی پسند ہے بچوں آپ سب نے بہت ہی اچھا پڑا ہے اور یاد کیا ہے آپ سب بچوں کو شاباش سوال کس طرح رہتے ہیں جواب اچھے بچے ہمیشہ پاک اور ساف رہتے ہیں بچوں اب میرے سوال کا جواب دیجئے سوال اچھے بچے کس طرح رہتے ہیں جواب اچھے بچے ہمیشہ پاک اور ساف رہتے ہیں شاباش بچوں آپ سب نے بہت اچھا پڑا ہے اور یاد کیا ہے سوال جو لوگ پاک ساف نہیں رہتے انہیں کون پسند کرتا ہے جواب جو لوگ پاک ساف نہیں رہتے انہیں کوئی نہیں پسند کرتا ہے دوبارہ پڑھیں سوال جو لوگ پاک ساف نہیں رہتے انہیں کون پسند کرتا ہے جواب جو لوگ جو لوگ پاک ساف نہیں رہتے انہیں کوئی نہیں پسند کرتا ہے بچوں آپ میرے سوال سوال کا جواب دیں سوال جو لوگ پاک ساف نہیں رہتے انہیں کون پسند کرتا ہے جواب جو لوگ پاک ساف نہیں رہتے انہیں کوئی نہیں پسند کرتا ہے شاباش بچوں آپ سب نے بہت اچھا پڑھا ہے اور یاد کیا ہے سوال کیا مسلمان کے لیے پاک ساف رہنا ضروری ہے جواب جی ہاں مسلمان کے لیے پاک ساف رہنا ضروری ہے دوبارہ پڑھیں سوال کیا مسلمان کے لیے پاک ساف رہنا ضروری ہے جواب جی ہاں مسلمان مسلمان کے لیے پاک ساف رہنا ضروری ہے بچوں اب میرے سوال کا جواب دیں سوال کیا مسلمان کے لیے پاک پاک ساف رہنا ضروری ہے جواب جی ہاں مسلمان کے لیے پاک ساف رہنا ضروری ہے شاہ شاہ باش بچوں آپ ساف نے بہت اچھا پڑا ہے اور یاد کیا ہے اگلا سوال پاک رہنے کے بارے میں پیارے نبی سل اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جواب پاک رہنے کے بارے میں پیارے نبی سل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے دوبارہ پڑھیں سوال پاک رہنے کے بارے میں پیارے نبی سل اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جواب پاک رہنے کے بارے میں پیارے نبی سل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پاک پاک رہنا آدھا ایمان ہے بچوں اب میرے سوال کا جواب دیں سوال پاک پاک رہنے کے بارے میں پیارے نبی سل اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے جواب پاک رہنے کے بارے میں پیارے نبی سل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے شاب بچوں آپ سب نے بہت ہی اچھا پڑا ہے اور یاد کیا ہے آپ سب بچوں کو شاب بچوں آج ہم نے نیا سبق صفائی اور پاکیزگی کے سوالات اور ان کے جوابات پڑھے اور یاد کیے بچوں سبق کے سوالات اور ان کے جوابات کو روزانہ پڑھے اور یاد کریں اپنی صحت کا خیار رکھیں خوش رہیے خدا حافظ موسیقی